بسم اللہ الرحمن الرحیم زندہ کو بڑھانے کے لیے ہیومن رائٹس کے زندہ کو بڑھانے کے لیے آج جو انٹرنیشنل ڈیموکرسی بے ہے اس کے حوالے سے آج اس تقریب کو احتمال کیا ہے میں اپنے فاؤنڈیشن کو کامپیمنٹ کرتا ہوں انہوں نے ہمیشہ اس فاؤنڈیشن میں جمہوریت کی بنیادی انسانی اقرار کو فروغ دینے کے لیے اپنا قیدار ادا کیا ہے اور میں آج زابس اور اس کی انتظامیہ خسر و پرویس صاحب کو کامپیمنٹ کرتا ہوں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ پہلے کی طرح انہوں نے اب بھی اپنی فیسیلٹیز آج ہی یہ یونیورسٹی کھوی ہے اور پہلے ہی دن انہوں نے یہ فیسیلٹی مہلیا کی ہے بولتو فاؤنڈیشن کو میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں یہ کہ آج بین الاقوامی دن ہے انٹرنیشنل ڈیموکریسی ہے اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہر ملک ہر شخص ہر ادارہ اس بات کا جائزہ لے کہ اس کے ملک میں جمہوریت کا سٹیٹس کیا ہے کن جمہوری اقدار پر عمل درامت ہو رہا ہے اور جمہوری اقدار کو مزید پڑھانے کی لیے ان کی بقاہ ان کی حفاظت کی لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے یہ ہی آج اس انٹرنیشنل ڈیٹ آب دنیا کی مقصد ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت محض انتخابات کا نام نہیں ہے کہ انتخابات ہوں ہر شخص ووٹ ڈالے اور اس کے بعد ہر پانچ سال کے بعد کبھی ایک سیاسی جماعت کبھی دوسری سیاسی جماعت اور جس کے ووٹ زیادہ ہوں وہ آ کے حکومت کریں یہ صرف ووٹوں سے جو حکومت بندی ہے اگر صرف ووٹوں کی اکثریت ہی کوئی اختیار ہو کہ وہ حکومت بناے اور اس پر کوئی پابندیاں نہ ہو تو وہ حکومت دیموکریٹک حکومت نہیں کہلا سکتی وہ حکومت میجوریٹورین حکومت تو کہلا سکتی ہے کہ دیکھیں یہ رول بائی دن میجوریٹی بگ دیکھ اس ناکھ دیموکریٹی سو پہلی جو غلط فہمی ہے وہ دور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ ایلیکشنز اور انتخابات دیموکریٹک پروسس کیلئے ناگزیر ہیں تاکہ ہر شخص کو اس بات کا احساس ہو کہ وہ حکومت حکومت سازی میں اور تمام جو خیصلہ سازی ہے اس میں شیئر کے دات ہے اس کے لیے انتخابات لازمی میں انتخابات لازمی میں وہ nårнесورہ جو وہ شرح کیلیٹی سوئیٹار کیلیٹی تعلیم انتخابات لازمی میں دیماغر ایلوانکہ تلوؑ انتخابات لازمی میں انتخابات لازم rayon روڑ scient disp babies اس کی پہلی رہ و ف much ع任 علی دان inefficient دیماغر خوسیر ادارہ اور ہر شخص ایک ہی قانون کے ماتحد ہوگی رول آف لاغ پہلی شرط ہے فار رول بائی دیمارکریسی اگر کوئی ادارہ یا کوئی شخص قانون سے بالاتر ہے اور باتی آپ اور میں اور ہم سب قانون ہی کے پابند ہے تو یہ دیموکریٹک ریلی نہیں ہے The first thing in a democracy اور ابھی میں آپ سے بات کروں گا کہ ہم اگر اسی کو میعار بنائیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں ہماری جمہوریت کہاں کھڑی ہیں The first thing is the rule of law اور دوسری چیز جو دیموکریٹکی میں لازمی ہے جس کے بغیر دیموکریٹکی نہیں ہو سکتی وہ ہے پاپلک پارٹیسپیشن آپ میں اور ہم سب پارٹیسپیٹ کریں حکومت کے فیصلوں میں اور حکومت سازی میں اور وہ فیصلے جو عوام کو متاثر کرتے ہیں ان تمام فیصلوں میں ہم شریف دار ہوں ہمارا کی حصہ ہو ہر شہری کا حصہ ہو اب یہ جو پارٹیسپیشن ہے پبلک پارٹیسپیشن یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ میں دی جاؤں اور حکومت سے کہوں کہ یہ کرو آپ دی جاؤں ایسے تو نہیں ہوتا اس کے بھی کوئی بنیادی اصول ہے کہ ہاو کین آئی پارٹیسپیٹ ان دی جوورننس ہاو دی رولرز اف مائی کنٹری ہاو دی شک گوورنن اور اس کے دو ہی تقاضے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی روڈ شفافیت جو بھی فیصلہ کی اڈائے اور بابان اختیار جو فیصلہ کریں جس کا تعلق عوام سے ہو جس سے عوام کی زندگی متاثر ہو آپ کی زندگی متاثر ہو میری زندگی متاثر ہو اس میں شفافیت ہوئی سائے گئے تاکہ میں یہ دیکھ سکھوں کہ اس فیصلے کرنے کی بنیاد کیا جائے اور اس کا دوسرا انصر ہے ایک اونکی دنگی کہ جو بھی جو فیصلہ کرے اگر کوئی شخص کرپشن کرتا ہے کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی ایک اونکی کنیٹی یہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات اکلیے رکھی کہ جب آپ اس تناظر میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ آسانی ہوتی سمجھنے میں کہ ہماری دیموکریسی پاکستان نے اس وقت کہاں کھڑی رول اف لاغ پبلک پارٹیسیپیشن ٹرانسپیرنسی اینڈ ڈی کونٹی پلیٹی یہ وہ پیڈرز ہیں یہ وہ ستون ہے جس کے اوپر ایک جمہوری معاشرہ کھڑا ہوتا ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے جسے ہم جمہوری کرتے ہیں اور یہ جمہوری معاشرہ صرف سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے یہ ہر فرد باہر کا کام ہے ہر ادارے کا کام ہے تمام سیاسی جماعتوں کا کام ہے اور اس کی پہلی شر جس طرح ڈاکٹرز جمالدینی صاحب اپنی گفتدو کی اختتام نے سکرات کو کوٹ کر کے کہا تھا کانرنس اگر آپ دیکھیں تو ہوایی سوسائٹی میں آپ فرد واحد دیکھیں ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں جھانتے دیکھ لیں ہر شخص کے اندر ایک ڈکٹیٹر چھپا ہوا ہے اور ہر شخص جو ہے وہ ایک حد تک انٹولرنٹ ہے بنیادی شرق یہ ہے جمہوریت کی آپ کو بیرے خیالات سے اتفاق ہو یا اختلاف ہو مجھے اس بات کا حق ہونا چاہیے کہ میں اپنے خیالات پہ اظہار کروں آپ بے شک اس سے اختلاف کرو یا اس کے ساتھ اگرین کرو بردیشی جیچن پاکستان ہماری سوسائٹی میں ٹالرنس کی قبی ہے اور یہی ٹالرنس کی جو قبی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ ریاست ایسے بنیادوں پر کھڑی ہے کہ ریاست کے ادارے بھی جو ہیں وہ بھی ایک ادارہ دوسرے ادارے کو ٹالرنس نہیں کر رہا ایک ہر ادارہ ہر جمہوری ادارہ دوسرے ادارے کے عمل کے کام میں دکھران جاسی کرتا ہے so I think that it will be usually every one of us owns a responsibility to promote the democratic culture by acting on the principles of tolerance اور جب تک tolerance نہیں ہوگی democracy فروغ نہیں پائے پاکستان اب آپ دیکھے یہ جو حبات کر رہا تھا rule of law اور اور یہ جو اس سال کا موضوع ہے جو یہاچک گیشنز کے سیکریٹی جنرل نے تعلیم کیا ہے کہ اس موضوع پر بات کی گئے اور وہ یہ ہے freedom of expression and freedom of information with respect to COVID-19 but the fundamental thing is the freedom of expression and the freedom of information مدقسمتی سے پاکستان میں جتنا freedom of expression آز کل suppress ہو رہا ہے اتنا پہلے قدی بھی نہیں تھا آپ کوئی بات کریں تو آپ کو کہا جائے گا کہ خبردار یہ بات نہ کرو یہ 5G 5th generation war کا حصہ ہے میں دیکھا ہے کہ اگر آپ بات کرو کہ یہ قبائلی علاقہ جات کو کیوں بند کیا ہوا ہے قبائلی علاقہ جات کو کیوں نہیں کھولا جا رہا جبکہ قبائلی علاقہ جات جو ہیں ان کا مرجر ہو چکا ہے حیمد پکنخواہ میں آپ یہ سوال کرو کہ why am I not allowed to go to tribal areas جواب آئے گا کہ this demand is part of the 5th generation war آپ بات کرو accountability کی اور آپ کہو کہ بھئی یہ جو recently خبر آئی ہے ایک special assistant to prime minister کے بارے میں یہ آپ کیوں اس کی تحقیقات نہیں کرتے آپ accountability کیوں نہیں کرتے تو جواب آئے گا کہ یہ سی پیک کے خلاف سازش ہیں جواب آئے گا کہ یہ 5th generation war کا حصہ ہے اگر آپ سوال کرو کہ بھئی قبائلی علاقہ جات میں آپ پہ انٹرمنٹ سینٹرز بنائے ہیں اور انٹرمنٹ سینٹرز در حقیقت گوانٹا نامو بے prisons ہیں پاکستان کے اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جب یہ انٹرمنٹ سینٹرز بنے قبائلی علاقہ جات میں اور جب مرجر ہوا خیبر پختنخواہ میں تو کچھ نوجوان وکالاس ہائی کوب گئے اور کہا کہ دیکھو یہ تو اب مرجر ہو گیا ہے خیبر پختنخواہ میں اگر پہلے 28 زلے تھے اب 35 ہو گئے اور یہ جو سترائبل ایریا کے ساتھ ازلا ہیں ان میں آپ نے انٹرمنٹ سینٹرز بنائے ہیں اور باقی خیبر پختنخواہ میں نہیں ہے تو یہ تو discrimination ہے آپ کو حیرت ہو گی کہ حکومت نے کہا کہ اچھا یہ تو discrimination ہے کہ خیبر پختنخواہ کے صرف سات ازلا میں انٹرمنٹ سینٹرز ہیں باقی میں نہیں ہے ان discrimination ہے اچھا تو اس کا علاج یہ ہے آؤ تمام سوہ میں انٹرمنٹ سینٹرز بناتے ہیں تاکہ آپ کا یہ گلہ نہ رہے تاکہ آپ کا یہ گلہ نہ رہے کہ discrimination ہے چنانچہ آج خیبر پختنخواہ تعلق ہے اس میں تمام میں انٹرمنٹ سینٹرز بننے کی قانونی گنجائش ہے لیکن اگر آپ سوال کرو کہ یہاں آپ نے انٹرمنٹ سینٹرز گوانٹا نمو بے سینٹرز کیوں بنائے ہیں تو جواب آئے گا کہ یہ 5 جی وار کا حصہ ہے تم کسی ہمسائے ملک کے جاسوس لگتے ہو خبردار یہ بات نہ کرو تو اگر آپ accountability کی بات کرو آپ transparency کی بات کرو آپ corruption کی بات کرو تو آج وہ freedom of expression جو stifle ہو رہا ہے جس کے اوپر قدریں لگ رہی ہیں یہ دور 5G technology کا ہے اور 5G technology کے توڑ کے لیے ہمارے اربابان اقترار نے 5 generation وار کا نعرہ لگایا ہے کہ سب کچھ جونوں جوان کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر یا دوسرے میڈیا پر خبردار یہ 5 generation وار کا حصہ ہے آج میں سمجھ دہوں کہ نوجوانوں کے سامنے اور ہم سب کے سامنے تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے ایک چیلنج ہے کہ ہم اس ڈھونگ کو جسے یہ کہتے ہیں 5G generation وار اور جس ڈھونگ کے پیچھے یہ آزاد یہ اظہار کو سرب کر رہے ہیں ہم برملا اس بات کا آج اعلان کریں on the international day of democracy کہ this 5G war is a farce is the greatest farce to stifle the freedom of سمجھ رہا ہوں کہ جو democracy کا سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی آواز کو دبائے جائے اور اس آواز کو دبائے جا رہا ہے اس کو ختم کرنے کیلئے 5G کے نائے کا ہم اس کو رد کر دیکھئے what should we do اگر مرچے کے پوچے کے اس طرح کے علیام پر جب ہم international democracy سے بھی کرتے ہیں ہم کو کیا کرنا چاہیے جیسے پہلے میں نے کہا کہ ہر individual کو چاہیے کہ اپنے اندر tolerance پیدا کریں یہ تو individual کی سفہ کی بات ہے اور اداروں کو کیا کرنا چاہیے ہر ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں رہے آئین اور قانون کے دائرہ اختیار دائرہ کا کے اندر رہے کچھ ادارے اور آصف خان صاحب نے ذکر کیا کہ جس طرح فوج نے جمہوری اداروں میں دخل اندازی کر کے جمہوری عمل کے تسلسل کو بگاڑا ہے اس کا سدباب ہونا چاہیے ہر ادارہ اور وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا فیضاباد دھرنا کیس کے سلسلے میں وہ آج تک اس پر عمل درامت نہیں ہوا آج دین اقوانی دن کے حوالے سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیضاباد دھرنا کیس کے حوالے سے جو فیصلہ تھا جس میں اداروں کو اپنے دائرہ کار کے اندر رہنے کے لئے احکامات دیئے گئے تھے اس فیصلے پر من و عمل عمل جو ہے عمل درامت کیا جائے اداروں کو اپنے اپنے کانسٹیوشنل لیمٹس کے اندر رہنا ہوگا اور میں یہ ہی کہنا چاہتا ہوں یہ اس موقع پر کہ دیکھئے میرے دلیہ کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں کہ جب یہ آئینی ترمیم کا دنیا دی مقصد یہ تھا تو اس سے پہلے اٹھاون دو بھی کے ذریعے اہوال صدر کو ڈھال بنا کر منتخب پارلیماغ اور منتخب حکومتوں کو گھر چلتا کر دیا جاتا تھا اس کا صدیواب کیا گیا تھا اور اس یہ اٹھاروی آئینی ترمیم کے تحت اس چیز کا بھی صدیواب کیا گیا تھا کہ جب جمہوری حکومتوں کو ختم کر دیا جاتا تھا تو عدلیہ نظری ضرورت کے پہت سکسیسول ریولوشن کے پہت وہ اس کو جواز فراہم کر تھی اٹھاروی آئینی ترمیم کا مقصد یہ تھا کہ عدلیہ وہ جواز فراہم نہ کر سکے اٹھاروی ترمیم کا مطلب یہ تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ایوان صدر کو دھال بنا کر منتخب حکومت کا خاتمہ نہ کیا جا سکے لیکن ہم نے دیکھا گزشتہ دس سالوں میں دو منتخب عزم عدلیہ کے احکامات پر ان کو وزارت عزمہ سے ہاتھ دھونے پر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دس سالوں میں عدلیہ کے احکامات پر درجنوں پارلیمنٹ ایجنس جس تو میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں میں عدلیہ کا بڑا احترام کرتا ہوں بعد ان نظر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ادارے اپنے دار اشتیار سے تجاوز کہتے ہیں اور اگر یہ تجاوز اسی طرح بڑھتا رہا تو پھر جمہوریت اس ملک میں پنپ نہیں سکتے تو میرا دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ تمام ادارے فوج ہو انتظامیہ ہو محترم عدلیہ ہو پارلیمان ہو سب کو اپنے دائرے خیار دہتا ہے یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ پارلیمان کو مورد الزام پھیرائے جاتا ہے اور دکٹر جمال نے اس کا ذکر کیا پارلیمان یہی کر سکتی ہے کہ قانون سازی کرے پارلیمان یہ نہیں کر سکتی کہ اس قانون پر عمل کرے اگر دکٹر جمال دینی نے اور سلیم مانڈی والا نے یہ قانون بنایا دو وزار تیرہ میں کہ دہشت گرد تنظیمیں کسی اور نام کے ساتھ ابر کے نہیں آسکتی انہوں نے تو اپنا کام کر گیا لیکن اگر دہشت گرد تنظیمیں اب دوسرے ناموں سے نہ صرف ابر کے آتی ہیں بلکہ آپ بولانا مسعود اثر کو بچانے کی چین کا ڈھال استعمال کرتے ہو تو پھر یہ جمال دینی کا قصور تو نہیں ہے یہ قصور تو کسی اور کا ہے پارلیمنٹ has made the اور ہاں میں سیاسی جماعتوں سے بھی گزارش کر ہوں اس تمام منظر میں اس پسے منظر اور پیش منظر میں سیاسی جماعت بھی اپنے گریبان میں جھان کے لیٹھ میں تمام سیاسی جماعتیں ڈیموکرسی کا تقاضہ کرتی ہیں ان کے اس مطالبے میں کہ یہ ڈیموکرسی انڈیموکرسی اس وقت اس مطالبے میں قوت پیدا ہوگی جب تمام سیاسی جماعتوں کے اندر خود دیموکرسی کلچر کو فروغ دیا جائے سیاسی جماعتوں کے اندر جو فیصلوں کا طریق اکار ہے وہ زیادہ دیموکرسی ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر یہ آواز موسیقی موسیقی جمہوریت جو ہے this is not like a railway station that you arrive at کہ میں جا رہا ہوں تو فلاں جگہ پر جب بھون جنگا تو جمہوریت مل جاہ دی it is a form of جنگی یہ ایک سفر ہے and the more you travel on this road towards the ideal the ideal receives farther یہ مزید آپ سے دور ہدا تا وہ چیزیں جو پہلے کبھی آپ کے رائٹ نہیں تھا آج وہ رائٹ بن جا ہے for example female education was a taboo in my youth میری میری وقت نے میں وہ وقت دیکھا ہے جب بچوں کی تعلیم was a taboo was a forbidden thing yesterday بچوں کی تعلیم became a privilege today بچوں کی تاریم is a right human rights are expanding the frontiers of human rights are expanding the frontiers of democracy are expanding is a constant journey the more you do the more you will realize how much more needs to be done thank you very much very 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 thank you thank you